اتحال پہ بات کی ایک نوجوان اٹھا کراسی کی بات ہے یہ بڑے جوشی اس نے کہا مولی صاحب اللہ دیکھ نہیں رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے بڑے عجیب لہجے میں مولی صاحب اللہ دیکھ نہیں رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیوں جی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا مولی صاحب دیکھ تو رہا ہے لیکن مسیبت یہ ہے اس کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کو نظر آ رہا ہے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے بات تو ہم کے ہے اس لیے پہلی بات تو میعز کروں گا ایک اشتوائی دعوت اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی ہمیں اپنی صورت حال پر غور کرنا چاہیے اپنے حالات کا جازہ لینا چاہیے جب تک ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اللہ پاک نہیں بدلا کرتے ہم اگر توبہ استغفار پر اللہ کو راضی کرنے پر آ جائیں فرد کی سطح پر سوسائٹی کی سطح پر قوم کی سطح پر ملت کی سطح پر اگر ہم خدا کو راضی کرنے کے راستے پر آ جائیں سارے راستے آج بھی سیدھے ہو جائیں گے اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا پر دوسری بات میں اہل دین سے اہل علم سے دینی کارکنوں سے دینی جماعتوں کے ارکان سے دینی جد و جوت کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے حضرات سے ایک بات ارس کرنا چاہتا ہے یہ ان سے بھی ہے اور ان سے بھی ہے جو اس وقت دینی قوتوں سے علج کر دینی قوتوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے آج سے ڈیڑھ سو برس پہلے دو سو برس پہلے اس خطے پر برطانوی استعمار آیا تھا اس نے اپنا قبضہ جمعایا تھا جنگیں لڑی تھی سب کچھ کیا تھا اور جب اس نے دہلی کے اقتدار پر قبضہ جمع لیا تھا تو اس نے ایک بات تیہ کی تھی کہ اس برنے صغیر میں اس کے سامرادی عظائم کے راستے میں رکاوٹ سب سے بڑا طبقہ کون سا ہے وہ تجزیہ غلط نہیں کیا کرتے ہیں وہ نتائج صحیح سوچا کرتے ہیں کہ ان کے استعمار کے راستے میں سامراد کے راستے میں نوابادیاتی مقاصر کے راستے میں ان کی تسلط کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون سا طبقہ ہے انہیں اس وقت بھی سوچ لیا تھا کہ دینی طبقہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور دینی طبقے میں بھی وہ طبقہ جو اپنے آپ کو اہل حق کہتا ہے اور شاہ وریاللہ رحمت اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوا تھا اس وقت بھی مدارس بند ہوئے تھے ہزاروں مدارس بند ہوئے تھے ہزاروں مدارس بلڈوز ہوگئے تھے ہزاروں علماء تختہگار پہ چڑے تھے ہزاروں کارکن شہید کیے گئے تھے اس وقت بھی کردار کشی کی مہم چڑی تھی اس وقت بھی گستاخی کے فتوے لگے تھے اس وقت بھی گستاخی رسول کہ کے فتوے لگے تھے اس وقت بھی کردار کشی کی مہم چلائی گئی تھی بدنام کرنے کی کمپینٹ ہی گئی تھی کہ جس طبقے سے سب سے زیادہ مضاحمت کا در ہے اس کو اتنا بدنام کر دو اس کا اتنا بدنام کر دو کہ یہ معاشرے میں کوئی کردار ازا کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے آج اس استعمار کی جگہ دوسرہ استعمار آگیا ہے کونسا کونسا میلو نام یاد اس کی پالیسی بھی وہی ہے اس کے راستے میں بھی رکاوٹ ہوئی ہے اس کو بھی انہی سے خطرہ نظر آ رہا ہے اس کی پالیسی اور تسلط کے راستے میں بھی مضاحم وہی ہے اس کی پالیسیاں بھی وہی ہیں اور بالکل قدم بقدم برطانی استعمار کی پالیسیاں چل رہی ہیں آپ سے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں حوصلے سے اعتماد سے لیکن ساتھ تدبر اور حکمت سے حوصلے اور استعمار سے اور اس کے ساتھ ساتھ تدبر اور حکمت سے استقامت کے ساتھ سبر کے ساتھ اپنے دین کے تحفظ کی دجوت پر قائم رہیں قربانیاں کل بھی ہوئی تھی آج بھی ہوئی ہیں کل بھی ہوگی آدمائشے کل بھی آئی تھی آج بھی ہیں کل بھی ہوگی انتہانات کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی ہوگے لیکن اگر استقامت اور حوصلے کے ساتھ آپ اس تدبر اور حکمت کے ساتھ دانش اور جرت کے ساتھ اس مرحلے سے گزریں گے کل بھی کامیابی آپ کو ہوئی تھی آج بھی کامیابی آپ کو ہوئی اور ایک بات میں استعماری قوتوں کو کچھ سے کہنا چاہتا ہوں تم نے کل بھی آزماریا تھا آج بھی آزمارے ہو کل بھی تمہیں کچھ نہیں ملا تھا آج بھی تمہیں کچھ نہیں ملا کند لاشے اور گرا لوگے چند مدرسے اور بلڈوز کر دوگے کند لاباک اور درمالہ ہم لوگ کا شکار بنا لوگے کیا کر لوگے اس کے جانا اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہو دنیا کا وقت ضائع کر رہے ہو قوم کا وقت ضائع کر رہے ہو انشاءاللہ العزیز کل کی طرح آج بھی دین سرخ روح ہوگا کل کی طرح آج بھی مدرسہ سرخ روح ہوگا کل کی طرح آج بھی خانقہ سرخ روح ہوگی کل کی طرح آج بھی اہل دین سرخ روح ہوں گے اور کل کی طرح آج بھی شاہ والی اللہ کا قافلہ سرخ روح ہوگا تیسری بات اس کانفرنس کے موضوع کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ جب سے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا ذاوہ کر کے عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کیا تھا تب سے ہمارے عقابل تجد و جہد کر رہے ہیں اسی کا تسلسل ہے اسی کا تسلسل ہے اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے تمام تقاضے پورے نہیں ہو جاتے انشاءاللہ الرزیز آج کیا صورت ہے میں صرف دو باتوں کے طرح اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والا دور یہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت ملک میں نہیں بیندر اقامی سطح پر دو باتوں کی لابنگ ہو رہی ہے نیا مورچہ لگنے والا ہے تیاریاں ہو رہی ہیں مورچہ بدلے گا کام وہی ہوگا اس ملک میں دستور کی اسلامی دفعات کو منسوخ کرنا انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ موجودہ روایتی سسٹم سے وہ اسلامی دفعات کو منسوخ نہیں کروا سکتے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ موجودہ روایتی سسٹم جو موجود ہے اس دائرے میں وہ قادیانیوں کے بارے میں کا پارلیمنٹ کا فیصلہ منسوخ نہیں کروا سکتے اس لیے کوئی بعید نہیں کہ اس ایجنڈے کے لیے تبدیلی کسی بڑی سطح پر آلے ایجنڈہ یہی ہے اور مورچہ لگنے والا ہے اس کے لیے بیلالقوام اللہ بھی متحدہ کے دو باتوں کے لیے قرارداد مقاصد کو ختم کرنے کے لیے دستور کی اسلامی دفعات کو ختم کرنے کے لیے اور قادیانیوں کو دھکے زور کے ساتھ پھر مسلم سوسائٹی میں شامل کروانے کے لیے اور میں طالب علم کے طور پر حضرتا ہوں اگلا مورچہ کیا ہوگا میں تحریک ختم نبوت کے رہنماؤں سے بطور خاص حص کرنا چاہوں گا آپ کے خلاف مورچے کے لیے سپریم کورٹ بار کا انتخاب کر لیا گیا ہے اور آسمہ جہانگیر اسی لیے سپریم کورٹ بار کی صدارت کا الیکشن لڑ رہی ہے آپ کے خلاف اگلا مورچہ سپریم کورٹ بار ہوگی ہے فقیر کی بات یاد رکھئے آسمہ جہانگیر آپ جانتے ہیں تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے آسمہ جہانگیر بار کا الیکشن لڑ رہی ہے اور بابر آوان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں پورے ملک میں رقمیں تقسیم ہو رہی ہیں اور جو بکلا میں جو محول بنایا جا رہا ہے اگر آسمہ جہانگیر سپریم کورٹ بار کا صدر کا الیکشن جیت گئی تو دستور کی اسلامی دفعات کے خلاف اور عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کاردیانیوں کا مورچہ اس کے بعد سپریم کورٹ بار ہو ابھی سے تیاری کر لیجئے ابھی دو مہینے میں مورچہ لگنے والا ہے تیاری ہو رہی ہے کام ہو رہا ہے میں آپ سے یہ گدارش کروں گا یہ دستور کی اسلامی دفعات کا مسئلہ ہو کاردیانیوں کا مسئلہ ہو تحفظ ناموچے رسالت کا مسئلہ ہو ملک کے دینی مدارس کے تحفظ کا مسئلہ ہو اب یہ سارے مسئلے تقریباً گرمڑ ہو گئے ہیں ہمیں یہ جنگ کٹھی لڑنی پڑے گی اور بڑی حکمت کے ساتھ لڑنی پڑے گی بڑے تدبر کے ساتھ لڑنی پڑے گی اور بڑے حوصلے اور دانائی کے ساتھ لڑنی پڑے گی آج میں ایک اشارہ اور کر دیتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ کل بھی یہ مورچہ تھا لیکن اس مورچہ میں ہمارے پاس یہیہ بختیار موجود تھا آج وہ نہیں ہے کل ہمارے پاس ملک اسلام حیات تھا آج وہ نہیں ہے کل ہمارے پاس آغا شورش کشوری تھا آج وہ نہیں ہے کل خاکان بابر تھا آج نہیں ہے نئی صحبندی میں اس خلا کو محسوس کیجئے نئی صحبندی میں دیکھئے کہاں کہاں خلا ہے اور قائدین بھی تیاری کیجئے اور کارکن بھی تیاری کیجئے ہم نے اس ملک کے اسلامی نظریاتی تشخص کے تحفظ کی جنگ لڑنی ہے ہم نے اس ملک کے دستور کی اسلامی دفعات کی بقا کی جنگ لڑنی ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ لڑنی ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی جنگ لڑنی ہے اور اس ملک میں اسلام اور دین کی جنگ لڑنی ہے انشاءاللہ العزیز اس کے لئے تیاری بھی کیجئے اس کے لئے اپنے اوقات اپنے اموال اپنی صلاحیتیں اپنی توانائیاں ان کی سببندی کیجئے اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا وآخر دعوانا والحمدللہ